ہلو آدھا بھرز ہے آپ سب کا خیر مگم میرے اس سہانے سفر میں میرے یوٹیوب چینل کے سفر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہو آپ لائک شیئر کرتے ہو ضرور آپ ایک بھی اپیسوٹ مس نہیں کرتے ہو بہت بہت شکریہ آپ سب کا چلے کچھ خوبصوری سے باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کل معاشرے میں کس طرح کا مطلب رول ادا ہو رہا ہے آپ سب اس حقیقت سے بخوبی کا آگا ہوگے کہ ہم آلہ انسانی اقدار کی موت کے احد میں زندہ ہے منافقت جھوٹ کرپشن نائنصافی اور ضمیر فروشی ایک معمول بن چکی ہے عزتی باقایدہ نیلام ہو رہی ہے اور عدب فروشی کا بازار بھی بہت زیادہ گرم ہے شائروں نے شائری بیچنا شروع کر دی ہے اور کھریداروں میں شہرت کے بھوکے لوگ کتار میں لگے نظر آ رہے ہیں مجھے اس بات پر ذرا بھی حیرت اور دکھ نہیں کہ شائری بک رہی ہے کیونکہ جس معاشرے میں عورت کا جسم بک رہا ہو وہاں شائری کے بک جانے پر کون سی قیامت برپا ہو جائے گی جہاں چند شائر عقیدت کے طور پر یا راہ و رسم بڑھانے کے لیے شائری کا نظرانہ خواتین کی قدموں میں رکھ دیتے ہیں وہاں کی شائر گربت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر شائر بننے کے خواہش مند صاحب حضیت خواتین و حضرات کو شائری فروت کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شاید وہ یہ نہیں سوچتے کہ آنے والے وقت میں عدب کا کیا حال ہوگا جنیون شائر گم نامی کے اندیروں میں گم ہو کر رہ جائے گے اور جالی شائر جنکلی شائر ہوتے ہو شائروں سے شائری لکھوا کر اسے قیمتی کتابوں کے ملبوس میں سجا کر مارکٹ میں لے آئیں گے اور پھر شہر کے کسی فائی سٹار ہوتل میں ان کتابوں کی تقریب رونمائی منعقد ہوگی اور شہر کے اہل دانش حقیقت جانتے ہوئے بھی سٹیج پر آ کر ان کے لیے کتابوں کے خالق پر عظیم تفسریں کریں گے یاد رکھئے جو شائری بیچنے کے لیے لکھی جاتی ہے وہ سطحی اور خیالی آفرینے سے کوسو دور ہوتی ہے ایسے شائری منظر عام پر آتی رہے گی تو ہمارا عدب زوال پذیر ہوتا رہے گا احمد فراز اور فیض احمد فیض جیسے عظیم لوگ ناپید ہو کر رہ جائیں گے اور ہمارا عدبی ورثہ بے موت مرتا رہے گا میری درخواست سستی شہرت حاصل کرنے والے مردوں سے بھی ہے کہ وہ کوئی ایسا ہنر سیکھ لے جس کی ان میں سلائیت موجود ہے تب وہ لوگوں اور ضمیر کے سامنے بھی سرخرو نہیں ہو سکیں گے جب خود کا ضمیر اگر آپ کو لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچائے تو یہی کہنا ہے کہ تب ہی تو اپنا کوئی ہنر سیکھ لے اور صلاحیت جب موجود ہے وہ دکھائے تب وہ لوگوں اور ضمیر کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں گے میں شہرت حاصل کرنے کی متمنی خواتین سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اور کوئی آرٹ نہیں سیکھ سکتی تو رخص ہی سیکھ لے کم از کم ردھم کی تھاپ پر حرکت کرتے ہاتھ پیر تو ان کے اپنے ہوگے لوگ ان کے فن کو دل سے سراہے گے اور ان پر فیک نکلی ہونے کا الزام بھی نہیں لگے گا کیونکہ شائری خرید لینے سے آپ صحابے کتاب تو بن سکتے ہیں لیکن ایک اوریجنل شائر کا علم لب و لہجہ وزڈم اور شخصیت کہاں سے لائیں گے لوگ آپ کے سامنے بھلی خاموش رہے لیکن آپ کے پی پیچھے ترہ ترہ کی باتیں کرتے رہے گے آپ پر ہستے رہے گے آپ کا مزاک اڑاتے رہے گے خدارہ خود پر اور عدب پر رحم کھائیے اور خدا اور اپنی زندگی کو باوقار انداز میں گزارنا سیکھئے خدا آپ سب کا ہامی اور ناصر ہے بہت بہت شکریہ اور مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک وقت تھا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت ہوتا تھا جیسے یہیں کوئی بیس پچی سے چاریس سال پہلے کی بات ہے جب بجلی جانے پر گھر کے بڑے بچے سبھی مومبتی یا لالٹین کے ارد گرد جمع ہو کر ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے ہاتھوں کی مدد سے دیوار پر پر پرندوں اور جانورے کا اکس بنایا جاتا تھا یاد ہے وہ دن؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دوران بجلی آ جاتی تھی اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا الٹا افسوس کیا جاتا تھا کہ بجلی اتنے جلدی کیوں آ گئی آج بجلی چلے جائے تو ایک ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے تو گھر بھر کے بڑوں اور بچوں کو سب سے پہلے یہ فکر لگ جاتی ہے کہ آرے موبائل چارج ہے یا نہیں جیسے جیسے وقت کا دھارہ آگے بڑھا ہے انسان کے اندر سے وہ ماسومیت اور آپ سے محبت ختم ہوتے جا رہے ہیں لائٹ جانے پر کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھا کرتے تھے گیم کھیلا کرتے تھے بہت کچھ لیکن آج یہ دور ہے کہ لائٹ جاتی ہے پہلے موبائل کی پڑھی رہتی ہے ارے دیکھئے تو صحیح موبائل چارج تو رہی ہے آج کل ہماری یہ حالت ہو گئی اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نیک توفیق اتھا کرے کہ سب کی ساتھ ہل مل کر رہے خوشی سے رہے خوشیاں باٹے بھی اور باٹنے میں جب خوشی ملتی وہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خوشی ہے بہت بہت شکریہ اور بس اسے لائک کریں شیئر کریں اور سب کے ساتھ جیسے سنے گا بہت بہت شکریہ خدا فیس با بائے